بیہار جھارکھن میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین وقت ہو چلا ہے سو شہر سو خبر کا فٹا فٹا انداز میں دکھائیں گے تمام خبریں پٹنا سے مقصد منطور نتیش کمار نے گرام پریبانی یوجنا کا شبارم بکیا ہے اس یوجنا کے تحت بیروزگاری یوکوں کو انگان پر گاڑی خریدنے کی سبتہ ملے گی ایک پنچائت میں پانچ گریب بیروزگاری یوکوں کو گاڑی بھی جائے گی جس میں دو لاکھ روپے تک کی راجشی انگان کے طور پر ملے گی جو پانچ لابھارتی ہوں گے ان میں دو عطی پچھڑا اور تین انسوچت جاتی جنجاتی کے یوکوں کو فائدہ ملے گا بیہار میں 8405 پنچائتیں ہیں اور اس وطبرش میں کل 42,025 سبتوں کو اسی یوجنا کا لاب دیا جائے گا موجودہ وطبرش میں 421 کروئے روپے کا پرافدھان کیا دیا ہے یوجنا کا لاب اونیلا بھارتیوں کو ملے گا جن کے پاس رائدنگ لائسنس ہوگا اور خریدے کے واہن کو دس سال تک دیچان نہیں جا سکے گا سی بی آئی کی ٹیم ایک بار پھر مزفر پور پہنچی ہے سی بی آئی بالکہ گریہ کیمپس میں کھدائی کر سکتی ہے سی بی آئی کے ڈی آئی جی اب ہے کمار سمیت سی بی آئی کے کئی عدکاری بالکہ گریہ میں موجود ہیں ریسٹوران میڈیا کرنیوں کو بالکہ گریہ کی گلی سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں پٹنا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 25 اپراجیں کو گرفتار کیا ہے سوہیل اپرہن کانڈ کا ماسٹرمائن پہ گرفتار ہو گیا ہے سبھی لوت اور ہتیا جیسے معاملے میں پانچھے کیمور کے مہنیاں میں کھیت سیچنے کے بیواد میں دو کسانوں کے بیچ بیواد ہوا ایک کسان نے دوسرے کو گولی مار دی وہیں گھس سائی گرامیڑوں نے آروپی کے گھر میں گھس کر اس کے پتا کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی واردائت کے بعد بھی ہنگامہ جاری رہا اپرد رویوں نے از ڈی ام پر بھی حملہ کر دیا آیا کہ انہوں نے جی آر پی کمپس میں بھاگ کر اپنی جان بچائی ایس ڈی ام نے اترک کس رکشہ ویوستہ تینات کرنے کی مانگ کی گرامیڑوں کا غصہ ابھی بھی شانت نہیں ہوا ہے گرامیڑوں نے این ایچ دو کو جام کر دیا ہے کٹیہار میں تیر سٹھ بوری نکلی خات زبت کی گئی ہے ساتھی پک اپ چالک کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی نشان دہی پر دو نکلی خات کاروباریوں کو پولیس تلاش رکی پٹنا سٹی کے گھنگا گھاٹ پر تین چھاتر دوبے جن میں سے دو چھاتروں کا شعبہ رامت کر دیا گیا ہے انڈی آرے پکیو مدی تیسرے چھاتر کی تلاش کر رہی بانکہ جیل میں ڈی ام نے چھاپے ماری کی ڈی ام کندن کمار اور ایس پی چندن کمار کی اگوائی میں بھاری پولیس بل کے ساتھ چھاپے ماری تھی گئی کہجیوں کے پاس سے کھینی بیڑی اور کھینچی کرامت کی مزفر پور میں کھمڑے سے باندھ کر گاں والوں نے چھوڑ کی پٹائی کر دی جبکہ اسے دو ساتھی اس کے فرار ہو گئے معاملہ سگرہ تھا ہر شیف کا بانکہ میں شراب تسکر بائیک کے ذریعے دارو کی دو ٹو دو ڈیلیوری کرتے تھے جس کا خلاصہ بانکہ جو اتپادن و بھاگ اتپاد و بھاگ نے کیا ہے وہاں چکنے دوران تین سو پیس دیسی شراب زفت بگاہ کے ٹھک رہا میں گیا سیلینڈر میں رساو کی وجہ سے آگ لگ گئی حادثے میں کوئی ہتاہت نہیں ہوا پونیا میں پاٹ گودام میں بھیشن آگ لگی آگ سے گودام میں رکھا سامان جل کر خاک ہو گیا پہی دمکل کی گاڑیوں کی مدد دی گئی تب جا کر آگ پر قابو پایا گیا آگ لگنے کی وجہ کا آپ تک پتا نہیں چل پایا ہے صدر تھانہ کے گلاب باگ کے دمکل شاپ پر گودام ہے گانا پور میں مکچر فیکٹری میں آگ لگ گئی جس میں لاکھوں روپے کے مال کا نقصان ہو گیا دمکل کرمیوں نے آگ پر قابو پایا گودرات میں چودہ ماہ کی بچی سے دشکرم کے آروپی رفندر کی مانے گودرات سرکار سے گوہار لگائی کہ اسے سزا دی جائے لیکن بیاریوں کو گودرات سے باہر نہ نکارے گوپال گنج میں جی ڈیو کے دلت مہا دلت کارے کرتا سمیلنگ آئوزن کیا گیا اس موقع پر پریوہن منطقی سنتوش کمان نرالہ نے نتیج سرکار کی اور سے چلائی جا رہی اور جناو کی جانکاری تھی بگہا میں بیہار راجے سچائے پہ بھاگ موسمی کے دینک بھوگی کرمیوں نے ویروت پردرشن کیا نیمتویر نے سمیت ہاتھے کی بھروتان اور اوشک سامگری کی مانگ کو لے کر ویروت ہوا موطیہاری کے چھتونی میں آرے سماج چوک پر بائیک سوارباد ماشو نے ایک چھاٹر کو گولی مار دی جاناپور میں اگیاد وہن نے بولیٹ سوار کو کچل ڈالا حادثے میں بولیٹ سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی ماملہ چھاکور تھانک شیفت چھپرا میں بی جے پی ہوا نے تاگی حتیہ کے ویروت میں کارے کرتاؤں نے چھپرا بند کر آیا سوات سے سمدیدہ کرمیوں نے صدر اسپتال بند کر آ دیا کرمیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا گیا کشنگنج کے ٹاؤن تھانک شیفت میں ایک نابالک نے کمپیٹر پرشکشن کے اندر میں گھوس کر جم کر ہنگامال کیا اور دو کمپیٹر پر ٹرینر سمیت چار لوگوں پر حملہ کر انہیں گھائل کر دیا مونگیر میں درگا پوجا کی تیاری شروع ہو گئی ہے پوجا سے ایک دن پہلے مہاریہ کو لے کر سردھالو گنگا ترٹ پر اسنان کرنے پہنچے اس پرکشا کے مدنظر پرشاستان راہت بچات دل کے سردھالو کی نیوکتی کی ہے درگا پوجا کو لے کر سردھالو میں کافی اتصاہ دیکھا جا رہا ہے دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے کو دو گناہ کرنے کے ادوشے سے جھارکنڈ سرکار 29 اور 30 نومبر کوناشی کی کھیل گاؤں میں گلوبل ایکرکلچر فوڈ سمیٹ کا ایوجن کرے گی اٹھائیس زلوں کے سکولی تائیکوانڈو میں کھلاری لکھی سرائے میں آئیوجیت راجستریہ پرتیوگیتہ میں حصہ لے رہیں باقرہ زلے کے شکتی پیٹ سیل دھی ہے مندر میں دشہرہ میلا پر شانتی ویبستہ کو لے کر شانتی سمیتی کی بیٹھا کائوجت کی گئی اس میں مونگی کے بھی پرشاسنی پتہ دھیکاری شامر دیمور زلے کو کھلے میں شوچ مکت بنانے کا بھیان پورا ہو چکا ہے زلے کے سبھی گیارہ پرکھنڈوں کو کھلے میں شوچ مکت بھوشت کیا جا چکا ہے زلہ دھیکاری نے سفقتہ حاصل کرنے پر زلے کے لوگوں کو بڑھائی 3D میں سی پی سائیڈنگ سے سینٹوٹٹ میں ریلوے پٹری کی زمین دھسنے سے ریلوے ریک کا آواغمن ٹھپ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ریلوے ٹریک پر آواجا ہی روکنی پڑی آواغمن ٹھپ ہونے سے کروڑوں کا کاروبار پر بھاوکت ہو رہا ہے رانچی میں کاروباری نریندر سنگھ ہتیا کانڈ میں 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹ جانے کے بعد بھی پولوس کے ہاتھ کھالی ہیں اسی بات کو لے کر سکھ سمودائے کے لوگا جو پایوکت سے ملے اور شریک کار روائی کی مان جھارکھنڈ میں موسم بھاگ نے الورٹ جاری کیا ہے موسم بھاگ کے مطابق بنگال کی خاری میں چکرواد بننے کے آثار ہیں جس سے موسم کا مجاج بدلے گا اس کی وجہ سے 10, 11 اور 12 اکٹوبر کو جھارکھنڈ میں باریش ہونے کی سمبھاگنا ہے موسم بھاگ کے مطابق کل دو پہر کے بعد موسم بدل جائے گا 11 اکٹوبر کو پورے جھارکھنڈ میں باریش ہوگی جس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا گوکاروں کے چندرپوراک گومیاں سمیت کئی کشتر میں عویت طریقے سے پتھر کھڑان جھڑلے سے چل رہا ہے عویت پتھر کھڑان کے چلتے سرکار کو کروڑوں روپے کے راجز تو کشتلی ہو رہی ہے کانگریس کے راجز سبھات سانسا دیرے تزاد ساہو نے دلی میں کسان میں انویسٹر کے لیے ہو رہے روڈ شو کو فیضل خرچی بتایا کہا پہلے بھی جھارکھنڈ میں مومنٹم جھارکھنڈ کے نام پر کروڑوں کا خرچ کیا گیا دھنباز میں پورویٹ انڈی کے بشواتی میں پولیس نے چھاپے ماری کا رویت شراب فیکٹری کا بھانڈہ پور کیا ہے پولیس نے مونکے سے سولہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے بھاری ماترہ میں شراب بھی زبت کی ہے پک اپ وین اور ایک بائک بنا مک کی گئی گریڈی میں شراب مافیا پر بڑی کار روائی کی گئی ہے یہاں سریعہ تھانک شیف کے اوروہ تانڈ میں بوہیت شراب ٹھکانوں پر پولیس نے چھاپے ماری کی درگا پوجہ کو دیکھتے ہوئے یہ چھاپے ماری کی گئی پولیس نے مونکے سے ہزانو لیٹر روائیت شراب زبت کی ہے جس سے نشٹ کیا گیا رانچی میں مکھے منتری جن سمواد میں آئیو شکایتوں کی سمیقشہ کی گئی اپرسچی ورمہ کانتر سنگھ نے چوبیس شکایتوں کی سمیقشہ کی دوران ربھن نکسلوں کی عدھکاری جڑے گئے رانچی میں رسویہ سنگھ اپنی پندر سوٹری مانگوں کو لے کر ہرٹال پر ہے مکھے مانگوں میں مکھے مانگ ہٹائے جانے پر رسویہ سنگھ یوجیکہ کو واپس لینے ویترمان بڑھوٹری دوسرے راجوں کی طرح پر سرکاری نے اپنی ساٹھ سال کام کرنے کی انشانسہ سمیت کئی مانگیں شامل ہیں وہی ہرٹال کو لے کر سلا شکشہ پتادکاری نے تمام ویدیالیوں کو میڈ دمیل بھوجن کے لیے ویکلپی ویوستہ کرنے کے مردیش جاری کی ہے رانچی میں کانکتھانک شد کے اور سنڈے میں راشن دکان میں چوروں نے تھاوا بولا سبود سٹور میں ہوئی چوری میں کیش اور ہزاروں کے سامان چوری ہو گئے پولیس آروپیوں کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے وہیں ستھانی ہے لوگوں نے پولیس کی کارشیلی کو لے کر ناراض کی جتائی گھڑوہ میں صدر تھانک شکر کے ہسکیر گاؤں میں کونے میں گرنے سے یہ وقت کی موت ہو گئی اس کی سوچنا گرامیلوں نے پولیس کو دی یہ وقت کی پہچان گاؤں کے ہی پردیپ کمار کے طور پر ہوئی ہے پردیپ آئی ٹی آئی کالیج ہسکیر میں ایک گارڈ کی نوکری کرتا تھا پولیس ماملے کی جانس کرتے ہیں رامگر زلے کے سادو بیڑا اس تحت ایک کاریکٹر میں ایک اندریہ ناغری کوڈڈین راجمندری جہن سناہ کے ساتھ سی سی ایل کے سی ایمڈی گوپال سنگھ نے شکت کی اس کاریکٹر میں کائیوجن سی سی ایل اور بی جے پی کے کاریکارتاؤں نے سنیوک تروپ سے کیا 36 گڑ کے بھیلائی میں بڑا حادثہ اس ٹی پلانٹ میں بھی سپورٹ سے تیرے لوگوں کی موت دھماکے میں کئی جھل سے اس ٹی پلانٹ کی گیس سپلائی لائن میں بھی سپورٹ ہوا بلاسٹ سے کئی لوگ جھلس گئے بھیلائی بھی سپورٹ میں گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا موقع پر ادھکاری موجود ہے راجستان کے دھولپور میں راحل گاندھی کا موڈی سرکار پر حملہ کہا پی ایم نے پچھلے ساڑھے چار سال میں دیش کی اتھر وستہ کو برباد کرتی راحل گاندھی نے موڈی سرکار کو ہر کشتر میں فیل بتایا کہا سکشہ سواست و روزدار پر صرف جملہ ملا راحل نے رفال ڈیل کو لے کر پی ایم پر کھر نشانہ سادھا کہا پی ایم موڈی دیش کے نہیں انیلم بانی کے چوکی دار راحل گاندھی کا آروپ پی ایم نے پندرہ ادیوپتیوں کے ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے ماف کیے کہا لوگ سبھا میں پی ایم ان سے آنکھ نہیں ملاکہ راحل نے راجستان کی وصندرہ سرکار کو بھی گھیرا پوچھا پی ایم اور وصندرہ نے راجستان کے لیے کیا کیا ہے بی ایس پی اردھیاک شمائیوٹی کا کانگریس پر پھر بڑا حملہ کہا گٹ بندن میں سیٹوں کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی مایابتی نے کہا کہ بی ایس پی نے صرف سممان جنک سیٹوں بھی شرط رکھی گٹ بندن کے لیے بھیک نہیں سممان جائے مایابتی نے اکیلے چناؤ لڑنے کی دھمکی دی کہا سممان جنک سیٹیں نہیں ملی تو بی ایس پی اکیلے دھم پر چناؤ لڑتی رہی مایابتی کا کانگریس اور بی جے پی پر آروپ کہا دونوں بی ایس پی کے نترتب کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں می ٹو مہیم کو لے کر بی جے پی سانسد عدیت راج کا ویوارد بیان کہا مہلائیں پہلے چوری کرتی ہیں پھر بلیک میل کرتی ہیں عدیت راج نے کہا پرشوں کے پاس آرثک اور راجنیتک شکتی ہے مہلائیں اس لیے پرشوں پر آروپ لگاتی ہیں عدیت راج نے کہا مہلائیں دو چار لاکھ روپے لے لیتی ہیں اور پھر دوسرا چن لیتی ہیں ایسے کیمپین سے مہلائوں کا ہی نقصان پوجہ کمیٹیوں پر کو مدد کرنے پر ممتہ سرکار کا کلکاتا ہائی کورٹ نے جواب کہا ہائی کورٹ کو ایسے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے عدی کی ویرتہ پر اٹھائے سوال ممتہ سرکار کی کلکاتا ہائی کورٹ میں اپیر سرکار کو جنتہ کے لیے فیصلے لینے کا حق وکیل نے آرٹیکل دو سو بیازی سی کا ذکر کیا کلکاتا ہائی کورٹ کا ممتہ سرکار کو جواب چیف جسٹس بولے پبلک فنڈ سے خرچ کی جانکاری کا حق ممتہ سرکار کی دلیل پر ہائی کورٹ کا سوال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پوچھا کیا روڈ سیفٹی کے فنڈ کا خلط استعمال ہوا سبری مالا ویباد کی پنروچاری آج کا جلد استنوائی نہیں ہوگی سبری مالا ویباد نے جلد استنوائی سے انکار کیا پروناند پورم میں ایپا نم جپے آترا نکالی گئی سبری مالا مندر پر سبری مالا ویباد کی فیصلے کا دیروح گجرات میں اتر بھارتیوں کے خلاف ہنسا پر سیاست تیز سیم روپانی کی راہل کو چنوٹی کہا کانگرس کارے خرطاؤں پر ایکشن لیں گریرات سنگھ نے کہا سمدھان کو نہیں مانتے راہل گاندھی ویدیشی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں راہل گجرات میں ہنسا پر الفیش خاکور کی سفائی کہا اتر بھارتیوں کو بھگانے کی کبھی بات نہیں کی لوگ چھٹ پوجا کی وجہ سے جا رہے ہیں یوپی کانگرس اجھک شراج ببر کا پی ایم موڈی سے سوال کہا گجرات میں اتر بھارتیوں پر ہو رہے حملے کے خلاف کب سمجھیں گے لوگوں کے مند کی بات شپ کیوں ہیں پی ایم ماہیابتی نے کہا گجرات کی ویجوپی سرکار آروپیوں پر کار روائی کرے آروپ رتیاروپ سے کام نہیں چلے گا راجستان میں جی کا وائرس سے ہر کم پب تک انتیس لوگوں میں جی کا وائرس ملا سواستر بھاگ نے الرٹ جاری کیا جی کا وائرس کو دیکھتے ہوئے ویشلسٹ کی ٹیم جائپور بھیجی گئی پی ایم مو میں بھی جی کا وائرس پر ریپورٹ مات یوپی ایٹی ایس نے ڈی آئی ڈی او کے کانپور ریسرچ سنٹر کے دو اور ویجانکوں سے کی پوچھتاچ برمہوس یونٹ سے لیگ ہوئی خوفیہ جانکاری معاملے میں جانچ ہوئی تیس ایٹی ایس سپروں کے مطابق کاجل نام سے فیس بک پر ایکٹیو آئی ایس آئی کی مہیلہ ایجنٹ لگا رہی ہے رکشہ سنسانوں میں سٹین ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ویجانکوں کو پھنسانے کی خاص کوشش آئی ایس آئی کے فیس بک پر ہزار سے زیادہ پروفائل پر خوفیہ ایجنسیوں کی نظر ملیٹری انٹیلیجنس نے پاکستان کی کئی مہیلہ آئی ایس آئی ایجنٹس کی پہجان ڈی آئی ڈی او سے گرفتار جاسوس نشانت اگروال کو تین دن کے ریمانڈ پر ناکپور بھیجا گیا ایٹی ایس کے مطابق نشانت کو پھنسانے کے لیے ہانی ٹریپ کا استعمال ہوا نشانت اگروال نے فیس بک چیٹ سے برمہوس مسائل سے جڑی ڈیٹیلز ساجہ کی پولس کو نشانت کے پوسنل لیکٹاپ سے اور بھی کئی گوپنی ہے دستاویس میں پولس کے مطابق نشانت کو فیس بک چیٹ سے دوارہ کسی مہیلہ نے جاب کا آفر دیا تھا نشانت سے دو فرضی آئی ڈیز سے چیٹ تھی گئی دونوں آئی پی ایڈریس پاکستان کے پائے گئے نشانت یو پی کے روڑکی شہر کا رہنے والا ہے نشانت کے روڑکی اس تھکھ گھر سے بھی پولس نے ایک پرانا کمپیوٹر زبط کیا دوہزار سترہ میں بھی بی ایس ایس کی کچھ اتھکاریوں کو انٹلیلز نے پاکستان دوارہ ہنی پرانس آنے کا کھلاسہ کیا تھا فرضی فیس بک آئی ڈی پاکستان سے آپریٹ کیے جا رہے نشانت اکروال کے پتہ نے اپنے بیٹے کو بتایا سازش کا شکار سبھی آروپیوں کا کیا کھنڈن آروپوں کا کیا کھنڈن ٹیمرے کے سامنے آنے سے کیا انتار چندہی میں راجبہون کے شکایت کے بعد کمیل پترکان نکیرن کے چیف ایڈیٹر نکیرن گوپال گرفتار پہلے نکیرن کو حراست میں لیا گیا تھا پترکار نکیرن گوپال پر نرملا دیوی کیس میں غلط ریپورٹ پبلس کرنے کا آروپ راجبہون کی طرف سے غلط تکشوں والی ریپورٹ کو لے کر شکایت کی گئی اپنی گرفتاری کو پترکار نکیرن گوپال نے بتایا سمویدھانی کہا راجبال کو مل کر صفائی دینا چاہتا ہوں لیکن ملنے کی اجازت نہیں شننہی میں پترکار نکیرن گوپال سے ملنے پہنچے ایم ڈی ایم کے چیف وائکو پولس نے نہیں دی ملنے کی اجازت مدی پردیش میں کانگرس کی رام ون گمن پتھ یاترہ پر کھینجرے منترین نیڈند سنگھ ٹومر کی چھٹکی کہا مسیبت میں بھگوان کو یاد کر رہی ہے کانگرس نہیں ہوگا فائدہ ڈاکٹرس سے دوا اور ڈریپ لینے کے لیے تیار ہوئے سنت پرمہنس آیودھیا میں رام مندر نرمان کو لے کر انشن پر بیٹھے تھے پاکستان کے ویدیش منتری شاہ محمود قریشوی کا بیان بیجے پی کی نیتیوں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی بھارت پاکستان کے بیچ بات چی شاہ محمود قریشوی نے آروپ لگایا کہ بیجے پی 2019 چناف کی وجہ سے ارشتر سدھرنے نہیں لے رہی پاکستان ویروت سے بیجے پی کو چنافی فائدہ ملتا ہے ڈیل کی قیمت میں لگا تھا ڈیلی میں پٹرول 23 پیسے اور ڈیزل 29 پیسے مہنگا ایک لیٹر پٹرول کی قیمت 82 روپے 26 پیسے ڈیزل 74 روپے 11 پیسے پتی لیٹر ممبئی میں پٹرول 23 پیسے اور ڈیزل کے 31 پیسے مہنگا ایک لیٹر پٹرول کی قیمت 87 روپے 37 پیسے ڈیزل 77 روپے 68 پیسے پرتی لیٹر پہنچا ارجنٹینہ میں کھیلے جا رہے یوز اولمپک میں یوہ ویٹ لفٹر جیرمی لال رینونگا نیر اچھائی تیہاس جیم سے تیہاس کا پہلا گولڈ میڈل جیتایا پمرہ سال کے ویٹ لفٹر لال رینونگا لال رینونگا نے اس سے پہلے ورلڈ یوٹ چیمپنشپ میں بھی جیتا تھا سلور میڈل یوٹ اولمپکس میں یہ بھارت کا پہلا گولڈ میڈل یوٹ اولمپکس میں دس پیٹر یا رائفل ایونٹ میں شوٹر میہولی گھوش نے جیتا سلور میڈل وومنس ایونٹ میں صرف شو نے دشملہ سات انگ سے سونا جیتنے سے گول جیتنے سے چوب گئی میں ہوگی پوروک کرکیٹر اور سیلیکٹر سید کھرمانی کا سیلیکشن کمیٹی پر آروپ کہا ٹیم سیلیکشن کے لیے کپتان ویرات پوری اور کچھ روی شاستری کے بعد کٹنے کے حمد یون شوشن کو لے کر بولیوڈ نجاری میٹو کیمپینگ گلپیٹ میں آیا ایکٹر آلوک ناد انیس سال بار ٹیوی کے لیکس کا پروڈیوسر نے لگایا ریپ کاروپ آلوک ناد پر ریپ کاروپ لگانے والی ونطا نندہ نے فیس بک پوسٹ کے ذریعے سنائی داستان لکھا انہیں سفرانوے سیپ ایسے پل کا انتظار کر رہی تھی سینے این ٹیوی آٹسٹ اسوسییشن نے ونطا نندہ کی بے باقی گتاریت کی آلوک ناد کو جاری کی آنوٹس آروکوں پر مانگا جواب یون شوشن کے آروک کے بعد ممبئی فلم فیسٹیول سے ہٹائی گئی رجت کپور اور اے آئی بی پروڈکشنز کی فلم رجت کپور کے فلم قدداخ دکھائی جانے والی تھی موسیقی